اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ قطر کا اردو ریڈیو ہے اور اب آپ حشام سے آج کا دوسرا بلٹن سمات فرمائیے پہلے ہیڈ لائنز صاحب اس مومیر سے امریکہ کے متعدد شہروں کے میئرز نے ملاقات کی ہے وزیراعظم کی سرپرستی میں آج شام دوہا کی ساتھویں اسلامی مالیاتی کانفرنس شروع ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسینیشنز حاصل کرنے کے لیے کم سے کم عمر چالیس سال کر دی گئی ہے اور قطر کی پوری آبادی کو مرحلہ وار طریقے سے یہ ویکسین فراہم کی جائے گی اور کوئیڈی کابینہ نے آج اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے یہ تھیں آج کی ہیڈ لائنز اور اب پیش خدمت ہے بلٹن انڈی ٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اس مومیش امیر شیخ تمیم بن حمدال ثانی سے امریکہ کے کئی شہروں کے میئرز پر مشتمل ایک وفت نے آج ملاقات کی ہے دیوان امیری میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سٹریٹیجک تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر باتشیت کی گئی وزیر آزم و وزیر داخلہ کی سرپرستی میں وزیر تجارت و سنت جناب علی بن احمد الکواری نے دوہا کی ساتھویں اسلامی مالیاتی کانفرنس کا افتتاح کیا ہے اس کانفرنس کا عنوان رکھا گیا ہے دیجٹل ایکانومی ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا ہے کہ قطر کرونا کی عالمی وبا کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی سطح پر آگے بڑھ رہا ہے اور وہ علاقائی اور بین القوامی سطحوں پر اپنے انسانی قردار اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرے گا وہ کرونا وائرس کی وبا اور اس کے بعد کے مرحلے میں بین القوامی کرزوں کیپٹل کی فراہمی اور ڈیولپمنٹ کی فنڈنگ سے مطالق کینیڈا کی مذبانی میں ہونے والی ایک ورچول کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے اس وبا کی ابتدائی دنوں میں ہی تقریباً 88 ملکوں کو میڈیکل ایڈ فراہم کی تھی تاکہ وہ کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکیں وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے نوی ہارٹ اوف ایشیا وزارتی کانفرنس میں قطری وفد کی خیادت کی ہے یہ کانفرنس افغانستان کے بارے میں اسطنبول ایکٹ سے متعلق ہے اور جمہوریہ تاجکستان اس کانفرنس کی مذبانی کر رہا ہے وزیر مملکت نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر علاقائی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں اور پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے ان میں جمہوریہ ترکی بھی شامل ہے جو اگلے مہینے یونائٹڈ نیشنز کی سرپرستی میں افغانستان سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کی مذبانی میں قطر کے ساتھ شریک ہوگا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے سات سو بیس نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں اور اس وبا سے متاثر مزید چار سو بارہ مریض اب سہتیاب ہو چکے ہیں اس کے بعد اب ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد پندرہ ہزار سے تجاوز کر گئی ہے ان سات سو بیس نئے کیسز میں تیرانوے متاثرین وہ مسافر ہیں جو بیرونہ ملک سے سفر کر کے دوحہ واپس آئے ہیں جبکہ بقیات چھ سو ستائیس متاثرین پہلے سے ہی یہاں مقیم ہیں اور اس وائرس سے مزید تین افراد وفات پا گئے ہیں جس کے بعد ملک میں اب تک کرونا وائرس کی وجہ سے فوت ہونے والوں کی کل تعداد دو سو اٹھانوے ہو چکی ہے وزارت سہت نے اب کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ کی ویکسین حاصل کرنے کے لیے کم سے کم عمر کی لیمٹ چالیس سال کر دی ہے اور قطر کی پوری آبادی کو مرحلہ وار طریقے سے یہ ویکسین فراہم کی جائے گی سہت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر اہلکار کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد ملک میں آنے والی پہلی لہر کے مریضوں کی تعداد سے دگنی ہو چکی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت آئی سی یوز میں داخل مریضوں کی تعداد بھی پہلی لہر کے سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد سے بڑھ چکی ہے قطر میں اس وائرس سے روزانہ متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ کی ایک بڑی وجہ یونائٹڈ کنگڈم سے آنے والا وائرس کا سٹرین ہے پرشانی کی بات یہ ہے کہ ملک میں اس وقت وائرس کی وجہ سے بیمار ہوتے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ کئی مریضوں کی علامات پر غابو پانے کے لیے انہیں ہاسپٹلز میں داخل کرا دیا گیا ہے اور کچھ کو تو زندگی بچانے والے علاج کے لیے انٹینسیف کیر یونٹس یعنی آئی سی یوز میں بھی داخل کرا دیا گیا ہے اسی سے مطالق ایک قبر یہ بھی ہے کہ صحت کے شعبے کے عالی حکام نے عوام سے زور دے کر اپیل کی ہے کہ وہ نون امرجنسی کیسز یعنی غیر ہنگامی صورتحال میں ہیلتھ کیر سینٹرز میں خود جانے کی بجائے ورچول اور ٹیلی میڈیسن سرویسز کا استعمال کریں یہ اپیل اس وائرس سے متاثر مریضوں کی دن بہ دن بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے چوبیس گھنٹے بحال رہنے والا ہارٹ لائن نمبر ون سکس زیرو 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 کرونا وائرس سے متعلق تمام سوالات کے جوابات دینے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں صحت کے عالمی ادارے وہو یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تئیس ممالک کے رہنماوں کے ساتھ مل کر ایک بین الاقوامی معاہدہ کرنے کے خیال کی حمایت کی ہے اس معاہدے کا مقصد مستقبل میں سہت کی کسی بھی ہنگامی صورتحال جیسے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے دنیا کی مدد کرنا ہے اس معاہدے میں کہا گیا ہے کہ انسانوں جانوروں اور زمین سب کی سہت کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور اس میں سب پر ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ویکسینز تیار کرنے والے ملک بھارت نے سیرم انسٹیٹیوٹ کی تیار کردہ آسٹرازینکا ویکسین کی ایکسپورٹ پر اوبوری مدد کے لیے پابندی لگا دی ہے اس پابندی کی وجہ سے اب ایشیا کے کئی ممالک نے کووڈ نائنٹین کی ویکسینز کا آلٹرنیٹ یعنی متبادل تلاش کرنا شروع کر دیا ہے ساؤتھ کوریا انڈونیشیا اور فلیپینز ان ملکوں میں شامل ہیں جنہیں وقت پر کرونا ویکسین فراہم نہیں کی جا رہی جبکہ کوویکس پروگرام کے تحت انہیں مقررہ تاریخوں میں انہیں یہ ویکسینز فراہم کی جانی تھی کوئیت کے وزیر آزم شیخ صباح خالد الحمد اور ان کی کابینہ کے ممبران نے آج کوئیتی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کے سامنے حلف اٹھاتے ہوئے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے کوئیت کے دستور کے مطابق کابینہ کو پارلیمنٹ کے سامنے ہی حلف اٹھانا ہوتا ہے اور امریکہ کی شمالی ریاست منیاپولس آج تاریخی مقدمے کی سمات شروع کر رہی ہے جس میں امریکی پولیس کے اس سپاہی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا جس نے گزشتہ سال میہ کی پچیس تاریخ کو افریقی نجاد جورج فلویڈ کو قتل کر دیا تھا اور اس کے اس جرم کے بعد نسل پرستی یعنی ریسزم کے خلاف زبردست احتجاجی تحریک شروع ہو گئی تھی آج کا بلٹن ختم ہونے سے پہلے سمات فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر صاحب اسمو امیر سے امریکہ کے متعدد شہروں کے میئرز نے ملاقات کی ہے وزیراعظم کی سرپرستی میں آج شام دوہا کی ساتھویں اسلامی مالیاتی کانفرنس شروع ہو گئی ہے وزارت سہت نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف ویکسینیشن حاصل کرنے کے لیے کم سے کم عمر چالیس سال کر دی گئی ہے اور قطر کی پوری آبادی کو مرحلہ وار طریقے سے یہ ویکسین فراہم کی جائے گی کوئیتی کابینہ نے آج اپنے ملک کی پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے اس طرح آج کا دوسرا بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا اگلا بلٹن انشاءاللہ کل صبح نو بجے پیش کیا جائے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے با اسلام علیکم دستوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفومیٹک لگی ہوگی اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے میرے یوٹیوب چینل گفشف پیش شیخ یوٹیوب چینل گول سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمینٹ اور شیئر ضرور بھیجئے تھانکیو موسیقی